اینٹی مونیم کروڈ کی متعلق بتایا تھا نا اس کی زبان کی علامت بھی بہت مشہور ہے تھک وائٹ لیئر یعنی سفید بلکل سفید موٹی تہ جم جاتی ہے جس طرح جس طرح پھوندی بڑھ جائے نا اس طرح یہ اوپر لگ جاتی ہے اور مو کی پھپوندیوں کیلئے بھی مفید ہے وہ مریض جو آخری دموں میں ہوں بعض دفعہ گہرے مریضوں میں ان کے مو میں پھپوندی آنے شروع ہو جاتی ہے اس کو ڈاکٹر صاف کرتے ہیں سکریپ کرتے ہیں کئی دفعہ صاف کرنے کوش کرتے ہیں یہ انٹی مونیم کروڈ اس میں مفید ہے پیٹ میں بہت ہوا اور پسینہ بہت آتا ہے مریض کو موکوں کا میں نے بتا دیا ہے سخت موکے اور بہت تکلیف دے ہوتے ہیں زیادہ تر جسم کے نیچے حصے پر اس کے موکے ہیں لیکن لازمی شرط نہیں ہے کہ نیچے ہوں اوپر والی موکوں میں بھی اگر اعلامتیں ملتی ہوں تو مفید ہیں پاؤں کے اور انگلیوں کے اوپر جو ٹیڑے میڑے سے موکے نگلتے ہیں اس میں مختلف مو نہیں بنے ہوتے ایک ہی موکہ ہے جس کے اندر خردرہ پن پایا جاتا ہے یہ اس کا انٹی مونیم کروڈ کی خاص علامت ہے اگر موکوں میں شاخیں نکلی ہوں اور پھٹ رہا ہو موکہ جیسے کٹا پھٹا کینسر کا زخم ہوتا ہے ایسی صورت میں بہترین چیز نائٹرک ایچڈ ہے نائٹرک ایچڈ کے موکے اپنے اندر ایک خاص وائلنس ایک باغیانہ روز سے رکھتے ہیں ان کو لگتا ہے جیسے یہ خطرناک چیز ہے کئی مو بنایا ہوئے پھٹے کٹے پھٹے اس میں وہ بہترین ہے موسیقی